اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو آپ کو صلی اللہ فورٹ سیکر رسپی آج کی ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کریں گے گھر میں مجھول اشیاء کے مدد سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج تو یہ جو بھی آپ کو میتھر میں بتاؤں گی یہ سو فصد ٹھیک ہے آپ ان کو بغیر کسی پرشانے کے اپلائی کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کے لائک کیا جائے گا اپنے تاثر بیان کرنے کے لئے کومنٹ کیا جائے گا اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کی لیچئے گا تب ہم سارٹ کرتے ہیں اپنی ہومیٹ ریمیٹس مالڈے کا بقاعدگی سے استعمال رنگت مکارتا ہے اور سالہ خون پیدا کرتا ہے اس کا جوس حازم ہے دل و دماغ کو طاقت اور فرحت بخشتا ہے جس کو میدے کے گھرمائش ہو یا بوسیر ہو وہ ایک چائے کا چمت اور گلاب ایک گلاس پانی میں ملا کر دن میں چار سے پانچ بار پیئے تو کچھ ہی عرصے میں بوا سے خطب ہو جاتی ہے کارین کی خدمت میں خدمت فل کا جذبہ بنائے ہوئے کچھ انمول موتی لے کر حاضر ہوئے ہو یہ ایک لا جواب آج مودہ نسکہ ہے اس کو معمولی ہرگز نہ سمجھئے امید ہے کہ کارے مستفید ہو کر ہمارے لئے دعائیں کریں گے شگر کنٹرول کرنے کا ٹوٹکا شگر کا موجی مرض بڑی تیزی سے پھیر رہا ہے در جہنس کا استعمال کریں تخب سر سے ریٹھا کلنجی ہر دواز سو گرام لے کر پیس کر کیپسول بھر لیں ایک کیپسول تین ماہ سوہ شام پانی ایڈو سے استعمال کریں میٹھے اشیاں سے مکمل پریز کریں شگر کنٹرول ہماری بچی چھ سال کی تھی اس کا ناک بلکل بند ہو گیا تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ ناک کے گدود بڑھ گئے ہیں آپریشن ہوگا مہت پریشان تھے میں نے محلامہ اکبری کے ایک شمارہ درزہ ٹوٹکا اتمایا جو کہ یہ ہے پچاس کرم سرسو کا تیر ایک ہشے کی بوتل میں ڈالے اور اس میں ایک آر فورٹ کی ٹکیا ڈال کر اس بوتل کو ایک دن کے لئے دوب میں رکھتے ہیں پھر یہ تیر دو دن استعمال کریں یعنی حسب برداش تیر گرم کر کے بچی کے ناک کے دنوں طرف ایک ایک کترہ ڈالا مزید لا تداد مرتبہ صورت علم نشرا پڑی دو دن میں بچی بلکل ٹھیک ہو گئی جسے ساس میں بڑی مشکل آتی تھی آپ بلکل ٹھیک بھی بعد میں استعمال کرتے رہے ایک ماہ بار ڈاکٹر کو چک کروا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ پلیشن کیاپ ضرورت نہیں ہے آپ کی بچی بلکل ٹھیک ہے وہ لوگ جن کے میدے میں تضابیت زیادہ ہو جاتی ہیں انہیں چاہیے کہ سیبو کا رس خوب استعمال کریں بوٹاپر کم کرنے کے لئے ہر روز پانچ دانے خوشک انجیر کھانا بے حد مفید ہے انجیر کھانے سے خون ساف ہو جاتا ہے اور رنگت نکھرتی ہے میرے بائی کے آدھے سر میں درد تھا درد کئی دن سے مسلسل ہو رہا تھا ایک دن سے رات کو سوتے وقت کرنجی کے تیل کے پانچ کرتے دور میں ملا کر پھلائے اور ناک کے مخالف نکھلی میں کلنچے کے تیل کا ایک ہطرہ ڈالا تو درد میں افاقہ ہوا مسلسل تین تین کرنے سے درد بلکل ٹھیک ہو گیا اگر بچے بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں تو روزانہ رات کو دو عدد شوارے کھلائے چند دن اس ٹوٹکے پر عمل کریں مولی کے پتوں کا پہاڑ پڑاٹھا لا جباب صحت اور بہترین ذائقہ پارے علاقوں میں ایک سے لوگ ان کے پتوں کو توڑ کر کھوٹ کر نمک میں ڈال کر آٹے کی کچھی روٹی پتلی روٹی بنا کر کچھی پتلی روٹی بنا کر اس کی تیار جمع کر دوسری روٹی مطلب کے جس طرح پروٹھا بناتے ہیں اس طرح سے اس کا پروٹھا بنا کر آپ کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے صحت کے لیے اچھا ہوگا اور اس کا ذائقہ بھی بہترین ہوگا کمر درد کی شکایت کرتی خواتین صحت کامیابی کا راز پالے گھرم دودھ میں میٹا سوڈا اور نمک ملا کر پینہ بھی فوری آرام دیتا ہے محروق سکھ ہو جانے کی والے درد سے نجات کریے بچوں کو سردی کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے تھوڑا سا شہد چٹا دیا کریں چہرے پر وہاں بال ہو تو تھوڑا سا دیں محمل کے کپڑے میں باندھ کر اس کا پانی نکال دیں اس دیں کو چہرے پر لگائیں قدرے خوشک ہونے پر اسے ہاتھ سے رگڑ لیں مثل سے یہ عمل کرتے رہنے سے چہرے پر بالوں کے افضائش میں کمی ہو جاتی ہے خوشی اور سکون کی حالت میں اتمران کے ساتھ جو کھانا کھا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے اور جو فکر اور گبراہت میں جو کھانا نکلا جاتا ہے وہ میدے پر برا سا ڈالتا ہے اس سے جسم کو خیتر خواہ قوت نہیں مل پاتی راز کا رست 25 کرام صبح نخار مو پلاتی رہنے سے گردہ مسانکی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پشاب کے رستیں خارج ہو جاتی ہے نزلاز کام رہتا ہو گلے میں خراش ہو تو چال پانچ خوشک بنیے کھا لے اور ایک کپ ہلکی نیم گرم چائے پی لے اللہ نے چاہتا ہے تو پائدہ ہوگا موسیقی نیم گرم چاہتا ہے موسیقی نیم گرم چاہتا ہے